سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عورتوں کی تراوی کے سلسلے میں ویسے تو فتاوہ بھی موجود ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں پر ہی تراوی کی نماز پڑھیں لیکن اب ایک جگہ پر اجازت مل گئی ہے عورتوں کیلئے تراوی کے سلسلے میں کیا ہے پورا معاملہ میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھ لیجئے اور پہلی بار گئے چینل پر آئے ہیں تو برائے مہرمانی سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو میں آپ حضرات کو پوری بات بتلا دیتا ہوں قدس ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے لکھناؤ کی عیدگاہ عیش باغ میں پہلی مرتبہ خواتین کو نماز تراوی ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی مہلی نے بتایا کہ عیدگاہ کا ایک حصہ خواتین کے لئے مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ اس سال رمضان میں نماز تراوی ادا کر سکیں دوہزار سولہ میں عیدگاہ عیش باغ میں پہلی مرتبہ خواتین کو عیدین کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی مولانا فرنگی مہلی نے کہا کہ خواتین کا داخلہ الہدہ گیٹ سے ہوگا وہ بارہ دری میں نماز ادا کریں گی کئی خواتین کا ماننا ہے کہ نماز تراوی صرف مردوں کے لئے ہے لیکن فقہ اور فتوے کے مطابق یہ نماز مرد و خواتین دونوں ادا کر سکتے ہیں صحابہ کے دور میں خواتین کے نماز اید ادا کرنے کا حوالہ ملتا ہے مساجد کے دروازے خواتین کے لئے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور رہیں گے عیدگاہ عیش باغ میں خواتین کو نماز تراوی ادا کرنے کے اجازت دیے جانے کا مسلم خواتین نے خیر مقدم کیا ہے ایک اسکول ٹیچر فاطمہ اسد نے کہا کہ اس سے خواتین کو ایک سوئی کے ساتھ عبادت کا ماحول فراہم ہوگا عیدگاہ میں صفائی اور پردے کا احتمام ہونا چاہیے تاکہ عورتیں وہاں آرام کے ساتھ نماز ادا کر سکیں فاطمہ اسد نے کہا کہ کئی مسلم ممالک میں کئی سال سے رواج ہے مجھے خوشی ہے کہ اب لقنوں میں خواتین کو ان کا یہ حق آخرکار ملی ہی گیا ہے تو دوستو یہ تھا پورا معاملہ وہاں کے جو خواتین ہیں وہ تو ایسا سمجھ رہی ہیں جیسے کہ ہماری جیت ہو گئی ہو بڑی کامیابی مل گئی ہو کوئی کیس جیسے چل رہا تھا دوستو لقنوں کے عیش باگ عیدگاہ میں اب خواتین کو اجازت مل گئی ہے تراویق کی وہ بھی تراویق پڑھیں گے مرد حضرات بھی تراویق پڑھیں گے آپ حضرات کے اس کے مطالع کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار کا چنل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو جلدی ملتا ہوں کسی نئے مسئلے میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ